ہر دھیدے دل دی ہائے آس ہندیے بلاؤنے بلاؤنے جڑے مکانی بن کے آئے بیٹھو اللہ تو دیہائے قبول فرماوے شام ہو گئی مرضی تہائی جو ازام تھے مجلس مقجاوے ان دی وجہ ہے اسی نہیں چاندے جو متہ کہیں دی دھی نورائے شام ہو جا پرل میں سلام پیش کرے نا اول تو آخری زدار تک جڑے بیٹھے رہے ہو جڑے نہ ہو گئے لگ دا ہوندے یو ہے جڑا جنازہ چھوڑ کے نہ جاوے جڑے علی دے شیعہ ہو رومان کانے گل کافی ہے تو آرے گھارہ اس دا جنازہ ہے جن دیاں دیاں جنگلان چرول کے مار گئیں ہر دھی دے دل دی ہائے آس ہندیے پئی عید فطر دی آن دی تیادی کے میں جو منگ ساں ہائے بابا دے سی یا تانگ دھی آنکھوں تسی کیوں بیٹھے ہو گلیا کھا گئی ہے میں صد کے اجڑی ہائے زینب تو تیرے عید دے دی کرلان دی جڑے مات میں بیٹھے ہو کریں دی کیا چا سرخ اماما ہائے باب دار یہ خاکتے اٹھری بسم اللہ جڑے وقت جو میں پڑھنا پہ آؤں اللہ راضی نے تقریباً یوں وقت ہوندہ ہے ہر سال نہیں سے مجلس دے مقدی پہ مجلس ہے قبولیت دے ٹائم میں مجلس نہیں پڑھنے تو ان مکان دے منی ہے تھوڑی جی مکان جھلو آپ نے وسط گھر رہ جاؤ تو اڑے گھر روشنی ہو سنگھ بچے تیری انتظار ہے چو سے تنوید نل کو یہ کیسی ماما آگیا کو یہ کیسی بھیرا آگیا کو یہ کیسی بابا آگیا آج جاٹونا ہجڑیاں دا قصہ سنن جنان دے بھیرا ہنتے مارے گئے واہ بھئی واہ تو بڑی درد ہے بھئی کون آدھے سنننہ لے تھک پوندن بسم اللہ بابا لقوی ریاکھا جاٹونا غریب آندھا ذکر سنن بابا جی جنان دے جندرے لگے تھے کنجیاں نلدی بسم اللہ مرحبا اللہ راضی انہیں ایک دعا کروں تو ادھے حق کے چھ اول تو آخر جتنے انزادار میرے شیعہ سننے بھیرا بیٹھے ہو یہ میری دعا ہی نہیں اور میں دل اوپے منگنا روامن مستے مولا میں اپنے مسائب ڈھیر عطا کی تن یہ دعا مانگ دا پہ ہوں تو ادھے حق کے جامین کرو تاں ہائے کرو تاں میرے اللہ اس لکھ سے شام دا واس تہی میرے مولا تھوڑی دیر بعد جنازے دا واس تہی چلو میں سترہ کھوان کون جڑائیں واس تہائے نہ کرے میرے اللہ آج نامی راتے علید خالی بستر دا واس تہی جائیں تے دھییاں ہتھ مار کیا دیاں بابا عید آگئی مرحبا مرحبا جا کوئی شرم آوے بے بے شک بندہ ہائے نہ کرے لکھ ویڑیا کا نوکر بابا شاہ اللہ اپنے کسے غم میں جائے نہ کرو میرے اللہ ہم علی ابن ابی طالب دے خالی بستر دا واس تہی جائیں تے دھییاں وال کھول کے رون دیاں میرے اللہ جتنے بیٹھن انہیں اتنے ایک رزق دے ہک واری کوفہ جاؤں جائیں مجلس زوار بیٹھے ہوں میرے اللہ انہیں ہک واری کوفہ لے جا انہیں نو جاوی کھا جتے زینب دی یتیمی دا علام او جوانو جتے جبرائیل تاج لہا کیا دا اللہ قد قوتلہ ویر المومنین مرحبا 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 میں بسم اللہ کرے اللہ تو کھولے جاوے اور انشاءاللہ جاؤ وہ مقام بیکھو اور انشاءاللہ قبولیت دے ٹائم میں حضر درانے مظلومے کربلا چالی حجری دے رمضان دے ترتیب کوئی طرح امیر نے تبدیل کی تھی بادشاہ روز اپنے حجرج رکھ دین افطار وارو واری دھییاں دے حجرج کرے اٹھارہ رمضان دی افطاری دیکھو میں میرا دل بڑا نرمے میں کسی دی دھی نروندہ نہیں ویکھ سکتا میرا ایسا زین زمیرے میں شام تو پچھے بس ٹاپتے کسی دی دھی ویکھ لما نا کھلوتی میری اکھاں وس پون دییاں تو میں جھولی چاہ کے دعا کرے نا اللہ اندھے واس تے کوئی مسافرت دے انتظام کا جن دی عزت اندھے گھر پہنچے اس تو پہلے میں گل کراں کسی پردہ دار میری بے اولاد دھی بھیندہ دل نہ توٹ جاوے پہلے اس کھن دعا کر لما میرے اللہ اپنی عزت دواز تے کسی دی دھیوی بے اولاد ہے علی ابن ابی طالب دے لگی زرب دواز تے میرے مولو نہ جھولیے نہ بات فرما ہونو دھی مطمئنے تو ہونو میں اگلا جملہ داں ایو وجہ ہے کہ اٹھار میں روزے دی افطاری علی اس دھی دے حجرج کی تیے جن دی کربلا اولاد کوئی نہ مرحبا ہر گندہ ہائے کرے بھئی پتہ نہیں کہن دے پاسے نال یتیمی دی مقان جھلے نائے بیٹھو بسم اللہ قرآن بھجن تھوڑا جاواز دیو ہے اللہ تو انہی عبادت قبول فرماوے اٹھار رمضان دی افطاری امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اون دھی دے حجرج کی تی جن دی اولاد کوئی نہیں میری سینڈ نے ترے چیزیں رکھی مختلف روایاتیں ایک نال میں گزردہ نمک خجور تشربت یہ ترے چیزیں رکھی انتے ہیں امیر المؤمنین دی دسترخان تھی پہ یہ نگاہ کونے جڑے جملہ سمجھے دھی علموں گھر کے پیادن بیٹھا اتنا تکلف اگو دھی رو پہ یہ اس جملے تو مہر علی دیاں دیاں دی میں ایک وی رمضان بلکہ ستارہ رمضان تو آج دی اس مجلس تائم ہے جتھے بھی شہادت پڑی یہ نہ میں پوری پڑھ سگیاں نہ زدار برداس کر سگیاں انشاءاللہ تو زرب تیزان ہی سنن لے امیر دی آخری تاں بھی عبادت ہوئے سے یزدارو علی آدھن اتنا تکلف بیٹا کیوں پاس سے نال بے گئی ہے تی پیو دیا چمکے پہ بابا جڑی رات گزری ہے نا بابا دہیاں دے دل در گئے بابا میں خواب دیٹھے تی دھی رون دی ودی یہی علی آدھن بیٹا کے دیٹھے خواب سنائے جی نا گلیاں چرونے رو کے پیادی بابا خوندہ دریائے ویچھے قرآن ودہ لڑ دے یار بوں سونی ہائی کی تینے غربت سادا تے رو کے آدھن بابا جے میں قریب جا کر رٹھے قرآن دے پہلے پارے تے ہیک ذرب لگی ہوئی آئی مرحبا مرحبا شرم نقری بے یمیر دی غربت کھڑا پڑ دا بابا دھی دے دل ڈر گئے اجازان سنو بے یلی دی آخری اجازان سنو لقوریہ کا جواریہ نصیب انہیں بابا ہی خواب دی تابیر علی فرمین دن بیٹا ازان دا انتظار کو ازان اجتوال خواب دی تابیر باشا علی ابن ابی طالب پیادن بیٹا میں نمکنا روزہ افتار کرے سا پچھے بچ کے کھجور علی پیادن بیٹا ایک کھجور رکھ چھوڑو کل کسے روزہ دار دے کم محصیب سمجھو یاری نگلنوی سمجھا کرو چلو اگلی گل ضرور سمجھے بیٹا شربت رکھ چا کل میرا ایک مہمان آسی بسم اللہ جوانی نصیب انہیں بھلا انہیں پچھا بیک روانا لے کل میرا ایک مہمان آسی دھی پچھتی بابا کیڑے لے سید آدھے ازان لے آوے سی رو کے پیادی بابا کی ہو جی مہمان جس ازان لے آوے سید دھی دا سرچم کیا دے مہمان ہوئے جس میری آدھیاں روان وڑی مہمان ہوئے جن دے آمان دے بات تو ارے سران تو چادران لے ویسے امیر المومنین نے روزے کو افتار کی تے بادشاہ علی ابن عبی طالب مسجد چاہے اس رات دے امام المتقیان نے ترے حصے کی تے ایک حصہ عبادت خدا دے خاتر مسجد کوفہ محراب و ممبر دوسرے حصے دے ابتداد مولان عبود جانن ساری نواکی کوف علی نواک علی تو اکو مسجد بلا رہے ہیں جاؤک در جاؤک لوگ مسجد داخل بادشاہ ممبر سلونی تے موت و حیات امیر المومنین نے ایک بڑا وسیع عریض خطبہ دیتا ہے خطبہ مکہ امیر دیں ایک کھا وسیع مکہیاں مہر رمضان چس جملے تھے مجلسہ علی دوں ہیں حد چاہ کے پیادن کوفہ آلے ہو میں کہوں نہ پہلے مولت عید کرائی ہو نہ کہتو ساڑے پیشوائی مام المتقیان علی ابن عبی طالب کھا گئی اگلی کے القوم میں شیعنوں علی حد چاہ کے پیادن میری وجہ تو کسے دی تھی رننی تا نہیں واہ علی آلے ہوشالہ جھولیاں بھر کے یار اسٹر مندے اپنے جنازیت نہیں روندے تین سبوت دیتے باشان المحبت لقوی ریا کھا جتنے سید بیٹھے جملہ انہاں کہا نہیں یا علی علی فرمین دن میری وجہ تو کسے دی تھی کچھا ریا چھتا نہیں آئی انہاں کہا نہیں یا علی علی امامہ لہا کیا دن وقت حیاء کرے آئے متا کال میری آدھییاں بازار آجا مرحبا ہر قیدی گنہگار نئی ہوندہ کنائیں شریف حیر الویندن صدقہ بے صدقہ ویندے قریب آگیا مرحبا امیر المؤمنین علی جبن ابی طالب لتن سہری دا وقت شروع ہوئے باشا امیر المؤمنین سب تو پہلے حسن امیر دے حجرے دے دارتے باشا محسوس کیتے حسن امیر دے حجرے جو رومان دی آواز آئیں امام المتقیان نے آکھ حسن بابا ملن آئی تیرا امیر امام اٹھے علی علی علیہ السلام ڈٹھے دے حسن دی اکھا سرخ نظر آئیں بیٹا تیری اکھا کیوں سرخیں بطول دا امیر بچڑا روکیا دے بابا میں خواب ڈٹھے نانے دی پاک کھل گئی ہے نبی گل نا لین دے نانا دے گل نا لاؤ میری کمر دا زور پہ مکدے بابا ہی خواب دی تعبیر علی فرمے دے بیٹا ازان دے انتدار کو جڑی ازان پہ یان دینا اس ازان دے تور خواب دی تعبیر اچھا بابا آم میرے نال میں حسین کو ملدا بڑا درد بھرا جملہ نے علیہ علیہ قبول فرمے آئے جدہ امام حسین دے دروازے تے پیو پتر آئے حسن اور مولا علی تو اس یعنی آفک ہے مجلس دے رنگ کیڑا بن دے پیو پترہ نوے کے حسین علیہ السلام مسلط اٹھن تے ہاتھ بن کے پہ آ دے دو امیر غریب تے دروازے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شاہ اللہ اپنے کسے کام میں آ رہائے نکھرو پھڑا سا بھر کے آ دے دو امیروں میں کربلات واہ بھائی واہ صدقہ تھی وہاں مرحبہ دو امیر غریب تے دروازے تے امام حسین پہ آ دن دو امیر غریب تے دروازے تے علی فرمین دن ترے جماعتی حسانی تیری ماہ دی وسیعت بھگتا میں آیا میں کو گلچوں ماہ آج اٹھے کھڑے خنجر دیا ضربان سلسل خطرہ کنار رلائے امام حسین علیہ السلام فرمین دن آو میں دھینیاں دفیدہ قرین باش امیر المومن ہی جنہ سینہ چاہیں تو مسلم بن عقیل علیہ السلام تے نگاہ پہیے مسلم نے بلائے مسلم علیہ ای مجمع قدر کرے سی تھڑا سا بھر کے پیادن مسلم کدی کدی کوفہ دیں گلییں چٹورے آکا کدی کدی کوفہ دیں موڑ یاد کیتے کر گھو سکتے کدی تقدیر دا پر کوفے لائے آوی مسلم کنار رلائے پتران کنار رلائے وسیطہ کریں دے ان ام البنین کو واضح نصیت کیتے چکہ میں وین کریں زیادہ رو وسیطہ دا وقت نہیں بادشاہ امیر المومنین ایک وسیط بادشاہ فرمائے بادشاہ فرمائے یتیم دا خیال رکھے آئے چونکہ اپنی دھیاں یتیم پہ یوں دیا بادشاہ امیر المومنین جڑے یتیمہ تے ترس کیتے چونکہ بادشاہ امیر المومنین دا اعلان آئے کوئی میرے تو کسے ٹائم منگے میں دیساں پر یتیم وسط منگن دا کوئی وقت جدو منگے میں علی حاضرہ ازادار و یتیمی کو روندے روندے اس سے دھی دے حجرے چائیں جن دے حجرے چھ روزے کو افتار کی تارنے جدہ ٹرین تا حیک دھی بیٹھی ہے جدہ مسجد چوولین تلہور علی ملکہ بھی بیٹھی ہے اگر پھار پا ہو نا ازادار و پھار پا ہو تو ہم سائے ہو کوئی شفر نہیں کوئی ویزہ نہیں چاہیدہ تو ان کوشج کر کے نہ حیک ویری یہ سین دے خبرتے ضرور جوے آئے بلکہ اے چھوٹی تو وڈی دے درمیان قدی بھی وقت لگ جا بھی نا چونکہ دو میں دھیان کوفے چلی دیا دھیانو ایدہ راس نہیں آیا بولو بھئی ازاد اللہ تو نے ہائی قبول فرماوے بولو کسے ایت غازی دی بھینڈ رول گئی بسم اللہ کسے ایت حسن امیر دی بھینڈ رول گئی ازادارو اللہور علی یوں ملکہ جیڑی بابے دے زخمی سارتے پٹیاں بندی پٹی بان کے جو رکیہ نکلے ہاتھ زینب خون علی حچم کیا کیا بابے دے زخم دا کیا حالے رکیہ کیا بھین آپ نو پوچھ دے رو کیا دی رکیہ سچ پوچھ دی امین بابے نال بولن دا والن یاندہ او جیڑے دھیان دے پیکے بیٹھے او جیڑی بابے نال لئی بولن دی رب جانے او بھرا دے قاتلان علی علیہ السلام دھیان دے ہاتھ چمین فرمین دن ہاتھ بڑے نازک ہاتھ کڑیاں وڈیاں سوڑیوں سے حضر درانے مظلوم قربلا آخر دے فرمین دن آؤ میں اپنے ازدان لی دھی دا سلام کرے جدہ امیر المومنین بی بی علیہ دے حجر دے دردتے کھلویا قرآن لو جی پہلا بین جس تے مور علی دی دی دیا دی کھلویا قرآن قرآن تے آلی حسین دا متھے اکھ ہم بندن حسن آدن میں جگاوان علی فرمین دن نہیں دھی میں دی جگہ سہی بھائی آپ سمجھ نہیں آن دی علی دھی کو جگہ اندن حسین آدن سمپو سکینہ بھائی بھائی بسائب نل کریے انساب بھی ازدارو علی آدن جگاؤ حسین آدن سماؤ وجہ کیا علی جان دین جو زینب دے اٹھانا بھی رائن حسین یقین میری یو دھی یہ جو شام تاہی قاتل تو مرین دیا مجھنا ہے سیادہ دا یک کھاں کھول بابا ملے نای لقویریا گھان جنہ زینب دیا کھلیے تامیر المومنین روندے نظر آئے جہندے مسلک چماتم جیز کسے بھرا دنا نہیں چاہیا ہکو دنا چاہ کے آدھی غازی بولاؤ مرحبا 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 بسم اللہ بسم اللہ چھلا پڑے کسے گھم میں نہ رو چھلا مولاد امان چھلا ہر دا دعا گو میری علوی گھایا زادہ رو علی رو کیا دن علی بابا چاندرہ تاندہ مہمان بابا دھی دے زمہ کوئی کام میں تلا علی فرمین دن حسن مدینہ سمجھایا حسین زمہ کوئی ڈیوٹی مات می بکیا علی دھی دا سیر چوم کے پتران آدھین کانڈ کرو میں دھی نال گال کرنی پتران دے متھے دیوار آت لگ جد علی رو کے آدھائی توں گھار ویچ ٹور نا آئے سکھے آکار آ کوئی جی بابا صدقہ صدقہ کوئی آسی یا زینب ہائیو دور علی وین کار کے آدھائی میں انہوں چن تا ہے اس دور دے ویچ بھلا امت نہ نے باند پورا سنی آئے زینب رو کے آدھی میں کیوں ٹور سا میرا سونا بابا میرے ویر کے آ ہن تھوڑے غازی دو مو کر کے آدھی جائے بھین دا ویر او اب آس ہو صدقہ 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 انہوں ٹورن دی کہڑی لوڑ علی وین کر کے آدھے ہین آرزی ما مرحبا اے ہی موجزہ اے ہی موجزہ مظلوم کربلا دا یار کون آدھے شام ہو گئی غریب نرو من دا کوئی وقت نہیں لکھ ویر آق ہے تو آدھے جگر اطاق سن آم علی دی آزان بولو میرے نال زندگی دا کوئی پتہ نہیں سن آم امیر دی آزان بھائی جان مولا دی آزان جڑیاں دھی آن کھ سن آزاد آر رون دیا دھی آن چھوڑ کے علی مرحبا مرحبا رنگ ہور مجلس میرا دیل من دی جناز تے ضرور آئی سن لکھ وی ریا کھ علی گل دست آزان آئین آل آل اس تو پہلے میں آزان شروع کر آن میری مرض یہ مین جوان آن دس آن زندگی اچ دو آزان آجی زینب آخیا سن آئی ایک اکبار دی محرم دی آزان دو ہسلا ہسلا دو دو دام آزاد آر دو انو رمضان فجر دی آزان علی گل دست آزان تی آئے آزان دا پہلا کلمہ کہ اللہ اکبار او جوان جی میں زینب ستی بیات علی آٹے کے اٹھ دی آئیے علی ازان دا دو جا کلمہ بلند کی تا اللہ اکبار سیرت مات کرو جنہ دا نقصان زینب دا روم نا غازی تلوار چاہیے غازی تلوار چاہیے زینب او حید آئیے حق مار کیا دیا غازی آج باب دا لہجہ تبدیل زند آدم پر زال لیا ومیت جناز مزر پڑا وے جوان غازی آد زینب تلوار کیا کھل گئے براد گل جمع ما کیا دی میں خواب نہیں چاہے آئے جائے غازی کا جنہ بیدی گئے گئی اے پی آج جلد اے سایا آل یو دا بیدہ یا دا موسیقی 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 موسیقی